اب یہ بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں آج کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے ہر دوسرا تیسرا بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ دو اہلِ حدیث تو انگریزوں کی پیداوار ہے تمہارے مذہب انڈیا کے ناموں پر بنائے گئے رب اکبر بھی قسم ہے تو ہر صدی کو اٹھا کے دیکھ تجھے ہر صدی میں اہلِ حدیث نظر آئے گا پہلی صدی کا اہلِ حدیث کون ہے دیکھ پہلی صدی کے اہلِ حدیث ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی المرتضی ہیں ابو حرارہ ہیں دوسری صدی کے اہلِ حدیث ابو بکر بن غیاش ہیں عطا بن نبی رباہ ہیں تیسری صدی کے اہلِ حدیث امام ابو بکر ہیں امام بغاری ہیں امام ابن ماجہ ہیں امام ترمزی ہیں امام مسلم ہیں چوتی صدی کے اہلِ حدیث امام ابن حبان ہیں پانچمی صدی کے اہلِ حدیث شیخ عبدالقادر جلانی ہیں چھٹی صدی کے اہلِ حدیث قاضی ابو بکر ہے ساتمی صدی کا اہلِ حدیث امام نبوی ہے امام تیمیہ ہے آٹھمی صدی کا اہلِ حدیث امام ابن قیم ہے نومی صدی کا اہلِ حدیث علامہ ابن حجر ہے دسویں صدی کا اہلِ حدیث شیخ شاہب الدین مصری ہے گیارمی صدی کا اہلِ حدیث محمد بن اسماعیل سنانی ہے بارمی صدی کا اہلِ حدیث امام شکانی ہے تیرمی صدی کا اہلِ حدیث شاہ عبدالعادی محدث دیلوی ہے چودمی صدی کا اہلِ حدیث شیخ نظیر حسین مہادس دیلوی ہے پندرمی صدی کا اہلِ حدیث کون ہے آؤ تمہیں سندھ میں دکھاؤں شیخ فتیودین شاہ راشتی ہے پنجاب کو دیکھو کون ہے علامہ سہن علائی زہیر ہے آؤ اس صدی کا اہلِ حدیث تمہیں دکھاؤں علامہ ابداللہ نصر رحمانی ہے علامہ ابداللہ سہن علائی زہیر ہے علامہ سہی سبتم چیندک بھی ہے علامہ صحیح تو یہ برامان شاہ زیدی ہے علامہ تو سی برامان شاہ راستی ہے اٹھا صدیوں کی صدیہ تجھے اہلِ حدیث نمائع نظر آئیں گے ہر صدی میں نظر آئیں گے پیغمبر کی دوحید کی للکار اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین کو لے کر چلتے نظر آئیں گے ربِ اکبر کی قسم ہے جب سے پیغمبر کی نبوت ہے جب سے اہلِ حدیث ہے